اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر میں آپ کو عید کے اس خصوصی پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں اور ہمارے ناظرین جنہوں نے اب یہ جوائن کیا ہے ہمیں عید مبارک کہتی ہوں ہمارے ساتھ سنہ علی موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ عید کے دن جب عید کا تہوار ہوتا ہے اور اسپیشلی بخریز جو ہوتی ہے تو اس میں ظاہر باتیں گوشت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو کیا کچھ فرمائش ہے ان کی فیملی ان کے ساتھ کرتی ہے اور یہ کیا کچھ بناتی ہیں کیا سپیشل ڈشیز ہیں کیونکہ سنہ ہر فیملی کی اپنی ایک سپیشل ڈش ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے بچے آپ کے گھر والے کس چیز کی فرمائش کرتے ہیں عید کے دن آپ سے عید کے دن جو ہوتی ہے لیمز جوبز ہوتی ہیں بریانی ہوتی لیم بریانی وہ بہت شوک سے بچے کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں اور کباب سپیشلی کباب کو تو ہے شوک سے باتے بچے اس کو آپ برگر میں بھی بنا سکتے ہیں برگر میں پیٹا بریڈ یا ریپ میں جس میں بھی تو آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج عید کے اس خوشی کے موقع پر آپ کیا بنا رہی ہے کہ جو آپ جو ہے سمجھتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے بڑے زبردست انداز میں جو ہے وہ اپریشیئٹ کریں گے آج ہم بنا رہے ہیں لائم کباب یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور ایزی بھی ہے بنانا سارا دن کچھن میں گزارنے سے بہتر ہے یہ تھوڑا سا ایزی وے میں بنائیں تاکہ جلدی بن جائیں اور ٹائمی اور یہ کہ آپ رکھ بھی سکتے اور بچے آتے جاتے جو ہے جو ہے عید کا پورا دن کھانے پینے میں گزار جاتا ہے صحیح بات ہے اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے یہ لیم لیا ہے آپ نے ہاں جی بڑا اچھا صاف سترا سا لگ رہا ہے گوشت کیونکہ ظاہر بتائیں کہ لیم جو ہے وہ جلدی سے ایزلی گل جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو چکن بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ سارا کچھ آپ انگریڈینز ڈال کے آپ اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو فور آورز آپ کو میکسیم چاہیے ہوتے ہیں اس کے آپ کے اندر اچھا بتائیں کہ کیا کچھ آپ نے اس میں ڈالا ہے اس میں ہاف کےجی میں نے لیا ہے یہ لائم کیا کیمہ لیا ہے اس کے اندر ون ڈا ہاف انین ون ٹھاماٹو فور گرین چلیز اور سالٹو ٹیس آپ ڈالیں گے کوریانجر جو ہوتا ہے ون ٹیبل سپون یعنی کی یہ جو انگریڈینٹس آپ کے پاس رکھے ہیں یہ ون ٹیبل سپون یہ والا جو ہے کرشت کیا ہوا کوریانجر یہ کوریانجر دوسرا ہرا دھنیا جو ہے وہ وہ گرین والا نمک سالٹو ٹیس اور ریڈ چلی آپ ڈال سکتے ہیں جتنے آپ نے بچوں گلی سپائس رکھنا ہے گرین بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بچے آپ سپائسی سپسند کرتے ہیں اور یہ حلدی تھوڑی سینا صرف جس کلر کے لیے سب کچھ ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر فائف کلوفز گارلک اور ون انچ کا جو چکڑا ہوتا ہے جنجر کا پیس کے ڈالا ہے آپ نے یہ گریٹ کر کے ڈالا ہے جو ہے انین ٹیماتوز گارلک جنجر اور گرین چلیز یہ سب کو میں نے بلینڈ کر لیا اچھی طرح سے اور پھر قیمے کو اچھی طرح دھوکے پھر اس کا پانی خوشک لازمی کرنا ہے کیونکہ اگر قیمے میں پانی ہوگا تو وہ صحیح طرح سے بنیں گے نہیں وہ بلکل چکنا ہر سکرینا ہو جاتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جب لیڈیز جاتی ہیں گوشت کی دکانوں پر گوشت وغیرہ خریدنے کے لئے تو اسی وقت جو ہے نا وہ قیمہ بنانے سے پہلے ہی اس کو دھلوا لیتی ہیں پھر اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ جیسے پیاز ہے ادرک ہے جیسے آپ نے کہا لسا نے ساری چیزیں مکس کی ہیں تو وہ شاپ سے ہی مکس کروا کے لیتی ہیں تو اس میں اور اس میں کوئی فرق ہوتا ہوگا نہیں کوئی فرق نہیں وہ یہ ہے کہ چلو کسی کو دے لیں اور کہہ دے مکس کر لیں کیونکہ اگر آپ کریں کیونکہ پانی جب آپ انین اور ٹوماٹر کا بلینڈ کریں گے تو اس کا اپنا پھر پانی ہوتا ہے تو اس لئے کیمے کا اور ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے اور ہماری میں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ گوشت اور جو بھی چکن ہوتا ہے اچھی طرح اس کو دھوتے ہیں میں نے پاس کلچر میں دیکھا ہے کہ وہ آپ شاپ سے لاتے اور آپ اسی طرح جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھونے سے ٹیسٹ نکل جاتا ہے حالانکہ دھونا چاہیے چیزوں کو نا کیونکہ یہی ادا ہے کہ وہ شاپ آلی اتنا اچھے طرح سے نہیں دھوتے دیتے ہیں تو آپ گھر میں آپ صافتہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بتائیے اور پھر میں نے انین، ٹماٹوز، گرین چلیز، گارڈک اور جنجر کو میں نے اچھی طرح چاپ کر کے اس میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں اور اچھی طرح پھر اس میں ہوا نمک ڈالیں گے یہی چیزیں ڈالی ہوئی میں نے نمک ڈالیں گے اور سوال ٹو ٹیسٹ جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے کرش کرینڈر اس کی ٹیسٹ بڑھا گر آپ اس کو تھوڑا سا روست کر لیں تو بہت اچھا جی 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 یعنی ہمارے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری امی وغیرہ جو تھی وہ ساری یہ چیزیں گرین کرنے سے پہلے روست کر لیتی تھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کے خوشبو بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے ہوتی ہے حلدی آپ کی آپ ڈیپینڈر کی حلدی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اکثر تو نہیں ڈالتے لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلین فلاور ڈالتے ہیں میں اس میں 2 ڈیبل سپون اور ڈالا ہے گرام فلاور بیسن تاکہ وہ بائنڈ ہونے میں آسانی ہو لوگ ایک بھی ڈالتے ہیں ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے بناتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بناتے ہیں ہاں میں نے بریڈ کرم کا تو یہ ہے کہ بریڈ کرم میں دیکھا ہے لوگ ڈالتے ہیں اکسر اور اوپر سے جو کوٹنگ بھی لگاتے ہیں اس لیے کہ وہ چکناہڈ نہیں ہوتی پھر وہ بہت آپ کو بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے لیکن بیسن بھی ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے اگر آپ بیسن نہیں ہے تو آپ اسے کورن فلاور بھی ڈال سکتے ہیں مکی کاٹا جیسے کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک اب یہ ظاہر بات ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن بیسک جو انگریڈینٹ ہیں جو آپ نے قیمہ لیا اس میں پیاز ڈالی لسن ڈالا درگ ڈالا مسالے مرش مسالے ڈالے باقی اور جو ہے وہ آپ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بلکہ یہ ہے کہ بہت کوئی خیجل بن جانے والی چیز ہے بس اب یہ اچھا میکس ہو گیا یہ مہمانوں کے لئے بھی اچھا ہے کہ مہمان آتے جاتے رہتے ہیں عید کے دن تو بڑا بیزیز ہوتا ہے تو پھر اچھی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں ہلکی بھلکی سے تو اچھا رہتا ہے یہ ہے کہ یہ فور آبر پڑا جائے گا نا تو یہ جلدی کک ہو جاتا ہے ٹھیک ٹائم اس کو اتنا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو تلیں گی ہاں جی میں اس کو نا تلتی ہوں تو بھائی یہ رکھ دیتی ہوں آپ کے لئے فرائی پین جی اب اس کو ہمیں پانی لگا کے بناوں گی کیونکہ پانی سے یہ ہے کہ ہاتھ پہ چپکے گھنے پانی لگانا ضروری ہے سارے نا ہاتھ پہ اچھی طرح سے بنا چپکے گھنے بنا سہی طرح سے وہ اس کی پیٹی نہیں بنے گی پاس لوگ آئل بھی لگا لیتے ہیں ہاتھ پہ باز لوگ آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن آرڈی ہم نے آئل میں فرائی کرنا ہے تو وہ ادھر آپ کو لگے گا تو پانی کے ساتھ اس نا اس کے مونا ہوں اس ڈیپینڈ آپ نے کتنا بڑا بنانا ہے میں صرف اتنا سا لے کہ اس کو اچھی چھوٹے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائز کا یہ نا بڑے سائز بنا سکتی ہے چھوٹے سائز بنا سکتی ہے اس کو اس طرح سے کر کے نا اور ناظرین آپ ہی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ عید کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے گھر میں بنتی ہیں کون سی سپیشل ڈشیز ہیں روایتی ڈشیز جو کہ آپ کے پیرنٹس سے چلی جا رہی ہیں کون کون سی ایسی ڈشیز جو آپ بناتے گر پہ تو آپ ضرور ہمیں فیڈبیک دیں بتائیں اچھا یہاں پہ یہ ہوگی اب ہم اس کو تلنے کے لیے ڈال دیں گے تیل گرم ہے اس کو اس طرح سے ہم ڈال دیں گے تو سنہ آپ کو کوکنگ کا واقعی بڑا شوق ہے ہاں جی تو کیا کچھ آپ بتائیں کہ سب سے ایسی ڈش جو آپ کی سگنیچر ڈش ہو وہ کون سی ڈش ہے آپ بتائیں مجھے ذرا کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ میں تو تین چیزیں جو بڑی اچھے بنا لیتی ہوں بریانی حلیم اور نہاری یہ تین چیزیں اس کے بات یہ چیزیں ہوتی ہیں نا عام دنوں کے بنانے کی اس میں مجھے جو ہے اتنی مہارت نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی سگنیچر ڈش کون سی ہے بریانی تو میرا بریانی ہے چلے پھر ایک دن جو ہے نا ہم دونوں کا کمپوٹیشن ہو جائے گا صحیح بات ہے یہ ایسے کر کے ڈالیں اور فوک سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے کریں تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس کی ایک شے بھی آجے اور تھوڑا سا سیٹ بھی ہو جائے سیٹ بھی ہو جائے ٹھیک ہے میں یہ کرتی ہوں آپ اتنے جو ہے وہ ٹھیک ہے بنا لیں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کم انگریڈینز ڈالے ہیں سانا نے ذرا ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں کہ سانا آپ نے کیا کہیں چیزیں ڈالی ہیں ہاف ایک کیجی میں نے لائم کا کیما لیا تھا اب اس کے اندر ون اڈا ہاف انین میڈیم سائز کا میکس کلووز اور ایک انچ جنگر کا تکڑا سا لے کر اس کو میں نے چوب کر لیا کیما نہیں میں نے چوب کیا باکی سب چیزوں کو چوب کر لیا بلینڈر میں اس کے بعد اس کی میں میکس کر لیں اس میں ڈالے آپ صورت تیسٹ کرینڈر گرین کرینڈر دوسرا یہ جو کرش کی آوانا اس سے اس کا ٹیس بہت اچھا تھا ہے تو یہ حلدی اور وہ سب باقی ساری مسائلیں آپ کے اپنے ہیں اور 2 ٹیب سپون مرم فلاہر اچھی طرح میکس کر کے 4 آور رکھ دے آپ اس کو 4 آور رکھ دے چلے آپ یہ دیکھیں میں پلٹ دیوں کو دیکھیں تھوڑا سا ہے اس کو بھی کوف کے ساتھ آپ تھوڑا سا نیچے سکتے ہیں کہ وہ شیپ بھی بن جائے شیپ بھی بن جائے اور تھوڑا سا وہ کئی سے پتلے اور کئی سے موٹے نہ رہ جائے ایک طرح کہ ایون ہو جائے ایک طرح کہ ایون ہو جائے ٹھیک ویسے آپ جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں ہماری خواتین کی جو کتنی ڈیوڈی ہوتی ہے کہ پہلے تو ہم بچوں کے کپڑے سب دو کرتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں پھر کھانے پر لگ جاتے ہیں پھر مہمان نوازی پر لگ جاتے ہیں تو میں کہتے ہوں واقعی عورت کا کام بچاری کا عید بجائے اس کے کہ ہم ایسے بنائے ریلیکس ہو کے ہمیں اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عید وہ باہر جا کے مناتے ہیں باہر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ ایک نیا ٹرنٹ شروع ہے باہر لوگ پہلے بھی کھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا کہیں گے اگر آپ کی میاں نے کہا کہ چلے آج باہر چلے عید پر کچھ نہ بنائے تو آپ خوشی خوشی چلے جائیں گی نہیں نہیں یہ سب کے ساتھ ملکے ہوتی ہے کہلے میں مدہ وہ نہیں آتا کہ آپ آگے پیچھے بھی جاتے ہی ہیں عام دنوں میں پر عید کا دین تو ہوتا ہے سب کے ساتھ بلکل میں بھی یہ کہتے ہوں کہ عید کا دین وہ آپ گھر میں سپینڈ کریں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دوسرے فیملی آ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے بنا کے جو ہیں کھلاتے ہیں اپنی فیملی کو وہ زیادہ اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے برکت بھی ہوتی ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ سپینڈ کریں گے تو بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ عید کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے عید کا تو ناظرین جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے زوردست یہ ہم میرا خیال ہے کہ نکال لیتے ہیں یہ دو نا یہ نکال لیتے ہیں واو یہ لگا اور سانا اس کو کس چیز کے ساتھ آپ وہ کریں گی سرف کریں گی اس کو آپ ویسے بھی سالٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں بچوں کو پھل کم برگار دیں اس طرح سے نہیں تو برگر میں برگر میں بیس ٹک برگر میں فل میل ہو جاتا ہے آپ چاہے چپس سا دے دیں اور بچوں بڑے شوق سے کھاتے ہیں برگر وغیرہ آپ روٹی میں بھی لگا کے دے سکتے ہیں آپ پراتھا بنا لیا اس میں یہ اگر آپ نے راؤنڈ نہیں بنانے تو آپ وہ شاشلی کی سٹکس ہوتی ہیں اس پر لمبے لمبے وہ جو بنا سکتے ہیں آپ وہ بنا لیں روٹی کے اندر لگا لیں یعنی ریپ بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہو گیا آپ سانا بتائیں گی کہ سرونگ کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوئی یہ لگتا ہے میں نے پہلے سے ہی کیونکہ راضی ہمارے پاس ٹائم ہوتا اور مقابلہ ہوتا ہے سخت تو اس لئے ہم نے پہلے سے ہم نے تیار کر لیا اور یہ ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کواب بہت ہی سوفٹ ہے اگر ہم ان کو پرائی کرتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں یہ بہت سوفٹ ہے مرینیشن کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ پرائی کرنے کے لئے وہ ٹیسٹ آئے گا اور یہ جو گرام فلار ڈالتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے اور پیاس ہے اگر جتنا آپ ڈالیں یہ نہیں کہ ٹو بچ ڈالیں اس سے یہ کہ بہت اچھے بنتے ہیں اور ٹیسٹ آئے گا اب ہم نیکس سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اب پائے تکمیل تک پہچائیں گی تو یہ برگرز چیزوں کو میں موف کر لیتی ہوں یہ ہو کے ہوں برگرز کو میں نے اسے کار دیا اب آپ اب آپ یہ پلیٹ اٹھا کے دے دیتی ہوں تاکہ اس کے اندر آپ سجا لیں اور یہ کوئی بھی آپ سوس لے سکتی ہیں بچے جو ہے شوخ سے کھاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اگر بڑوں نے کھانا ہے تو اس میں کوئی بھی سپائسی سوس ڈال کے آپ اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں ہر چلی سوس ہے جس طرح سے اس طرح سے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر میں بچوں کو ایسے ہی برگر دیکھتے ہیں کبھی کبھا میں گرل کر لیتی ہوں اس کے بعد میانیز لگا لیں یا بٹر لگا کے بچوں کو دینے تو ابھی ٹائم کی وجہ سے ہم اس طرح ہی سرف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ لگا ہوں گے کبھا کیوکمبر اور میں نے دیکھا بچے جو ہے نا اور سیلڈ وغیرہ جو آپ ڈالتے ہیں اس کے بنیزبت کیوکمبر بڑا شوق سے کھا لیتے ہیں لیٹس بچے کئی دفعہ اگر پورا وہ ڈالیں تو نہیں کھاتے اگر 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 چوب کر کے جانے تو بچے کھا لیتے ہیں اور یہ بڑے زبردست جو ہے وہ ہمارے بھرگر بن چکے ہیں دوسرا بھی آپ اس طرح سے بنا دیں اب اندر سوس لگا سکتے ہیں میانیز جیسے میانیز جیسے ٹومیٹو کیچپ ڈال سکتے ہیں ابھی میں اس کو اسے ہی نا ٹھیک ہے زبردست بھئی زبردست بن گیا یہ بن گیا کا واو اس کو رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر اور جیسے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کو سنا ہم آگے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں ہمارے ناظرین کہ ہم نے کیا کچھ بنایا ہے اور چپس بھی تو آپ نے ڈال لے تھے میں ویجز لے کر آئی تھی اس پہ تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی سپنگل کر سکتے ہیں انگر بچے آپ کے پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں آپ یہ ناظرین یہ انہوں نے ویجز بنائے ہیں اور یہ ہے کہ ویجز جو ہے وہ زیادہ ہالتی ہوتے بنسبت چپس کے کیونکہ چپس میں زیادہ جو ہے آئل جزب ہو جاتا ہے تو اس میں یہ زیادہ بہتر رہتے ہیں یہ ساتھ نہیں ٹھونگ ہو گیا واو آپ تو یہ پورا ایک اور آپ کو دیکھیں آپ بجائے اس کے کہ آپ جائیں مکڈانلڈ جائیں شاپس پہ تو وہاں سے ناقض غزائیں ہوتی ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس طرح بنائیں گے اور اس طرح اپنے بچوں کو دیں گے تو یہ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اتنے سارے ڈشیز بن گئی ہیں اتنے سے وقت میں اور پورا جو ہے وہ بچے کتنے شوق سے کھائیں گے ہاں جی چلتے پیٹے بچوں کا تو ایسی بھوگ لگتی ہے تو یہ ان کو دیں دو گھنڈے تو ان کے رام سے غزائیں اور یہ ہوتا ہے کہ عید پہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا بس مسروف رہیں مسروف رہیں تو بہت شکریہ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی بہنوں کی طرف اور اپنے پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے مذہب موسیقی